اسلام علیکم ویلکم بیٹس تو مائی چینل آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں کیونکہ سب اپنے اپنے گھروں میں وہی اپتار کی روٹن میں بیزی ہوں گے روزے کی روٹن میں بیزی ہوں گے تو میں بھی کچھ دو دن کے لیے گائب تھی تو بچ میں بھی تھوڑا بیزی تھی اور اس سے جانچہ میری ویلاغ جو ہیں اس پہ میرے چینل پہ اپلوڈ نہیں ہو سکے تو جی بچ اب یہاں پہ جو ہے یہ جمعے کا ویلاغ ہے اور یہ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور یہاں میں بنا رہا ہوں بریانی اور آج جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن تو بریانی مست ہوتی ہے سب کے گھروں میں خاص تو پہ جب کوئی سپیچل سنڈے یا پرائیڈے شٹی کا دن ہوتا ہے تو بچ پھر میں نے بھی یہاں پہ بریانی بنانا تھی تو بریانی بنانا سٹارٹ کر دی تھی اور اس کی جو رسیپی ہے میں پہلے والے ویلاغ میں شیئر کر چکی ہوں لیکن یہاں میں آپ کو اس طرح سے بناتے ہوئے دکھا رہی ہوں کہ میں یہاں پہ بریانی ریڈی کر رہی ہوں تو بس میرے جو خجبین ہیں ان کو جو ہے لانس ٹائم میری تیئی والی بریانی ان کو بہت پسند آئی تھی تو بچ پھر آج پھر یہی خواہشہ ہی انہوں نے وش کری کہ مجھ سے کہ یہی والی بریانی آس پست ہے جو آپ مجھے بنا کے کھلائیں گی تو بچ پھر اسی کی بریانی کی میں تیاری کر رہی تھی اور یہ بریانی بنا رہی تھی اور آج یہ میری سپیشل فرینڈ ہے جو میرے گھر پہ انوائٹڈ تھی تو اس وجہ سے میں نے کچھریں اچھی سی بریانی کھلاتے ہیں ان کو بھی انہیں بھی دل خوش کرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی میرے ہاتھ کی بریانی بہت پسند ہے تو بہرحال بچ یہاں پہ جو ہے میں تیئی والی بریانی بنا رہی تھی اور تقریباً یہ بریانی کا جو مسالہ تھا جو کورما جو میں نے ریڈی کیا ہے یہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے بچ پھر لاس میں جو ہے میں نے اس طریقے سے سپ ریڈی کر کے اور اس کے اوپر جو ہے میرے تھوڑی سی فرائی پیاس کو ایڈ کر دیا ہے اور باقی سی پیاس جو ہے میں بچا دوں گی جب میں لیئر لگاؤں گی تب میں اس طرح پہ اس کو دالوں گی لاس سوالی میرے آئیتی لاس یا سیکنڈ لاس سوالا جو میرا ویلاغ ہے اس اندر اس کی پوری ریسی پی ہے جو کہ یہ میں یہاں پہ بنا رہی ہوں بہت تھوڑا سر میں اس میں اور کچھ نیو ایڈ کر دوں گی اپنے چینل پہ وہ میں بھی آپ کو آگے دکھاؤں گی جب میں اس بریانی کی تیاری کروں گی اور یہاں پہ جو ہے میں بریانی کا مسالہ وغیرہ جو لیئر میں ہم لگاتے ہیں وہ تیار کر دیا تھا اور یہاں پہ جو ہے میں نے سیلید بھی تیار کر دی تھی یہ دیکھا جی یہ میرا رمجان کریم اتر کے گر گیا ہے اور اسے میں دوبارہ لگانے لگی ہوں اور یہ تیسری بار گرہ ہے ماشاءاللہ یہاں اچھا بہتر ہے کہ ہوا اتنی تیز آتی ہے اور یہ نکل نکل کے گرے جاتا ہے اور میں اسے بیندش کیے جاتا ہوں اب میں اسے دوبارہ ان چیزوں سے جو بیندش کرنے لگی ہوں تو جی یہاں پہ جو ہے میں شیئر کر رہی ہوں کو کوئیر سیٹ آلبرتو کا جو ہے یہ کوٹویر سیٹ ہے اور یہ جو میں جمرات کو گئی کی دممام تو وہاں سے میں نے یہ بائی کیا تھا یہ میں نے نائس سٹور سے بائی کیا ہے اور یہ کریمی کلر کا ماربر کوٹنگ کوٹویر سیٹ ہے اور توٹل اس میں جو ہیں نائن پیس ہیں اور یہ بہت ہی زبردہ سے اور اتنا ہیوی ویٹ بھی نہیں ہے اس کا بہت کم مطلب کم ویٹ والا ہے اور یہ جو ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں فل سائز والا جو سب سے بڑا سائز جو ہے یہ جو پتیلا ہے فل سائز کا اور یہ ہینڈل جو ہے اس کے وڈ کے ہیں اور یہ جو لڈ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ گلاس لڈ ہے اور اس میں جو ہے نا وہ وڈ والا جو ہے وہ لگا آپ ہینڈل پر کرنے کا بہت ہی زبردست تھے ہیں بہت ہی زبردست اس میں مطلب کوکن ہو گیا آرام سے اور مجھے اس کی بہت زیادہ نیت تھی تو اس لیے یہ میں نے بائے کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو اسپیشل اس کی وجہ سے جو ہنا میں نے یہ والا سیٹ بائے کیا کیونکہ اس کے اندر جو ہنا جیسے پاستہ وغیرہ اور جو دوسری چیزوں ہوتی ہیں تائٹی سوچ وغیرہ وہ اس میں آسانی سے بن جاتی ہیں اس لیے یہ والا جو ہنا میں نے یہ بائے کیا ہے اور زبردست ہے اور یہ میں نے پکایا بھی ہے اس میں کھانا بہت ہی زبردست لگا ہے اور اب میں آگے میں پریانی بناوں گی وہ بھی میں آپ کو اس میں لکھاؤں گی بنا کریں اور جی اب یہاں پہ جو ہے میں افتاری کی تیاری کرنے لگی ہوں افتاری کی تیاری کے لیے سب سے پہلے میں نے سوچا کہ میں پہلے کنافہ جو میں بنا رہی ہوں اس کو میں پہلے سیٹ کر کے رکھ دوں تو یہاں پہ جو میں آپ سے کنافہ کی رسیپی شیئر کر رہی ہوں اور جس کے لیے میں نے لیا ہے فروزین کنافہ ڈو جو کہ وہ تشانی سے مارکٹ میں مل جاتا ہے تو بس اس کو میں یہاں پہ پیکٹ کو میں نے کھولا ہے اور یہاں پہ جو ہے ساری جو میں نے ہاپ جو ہے اس جندر نکال دی ہیں اور اس کو نکال کر جو ہے جو ہے جو میں نے پورا کھولا ہے یہ بلکل سیونیوں کی طرح ایک کی طرح ایک کے اوپر بلکل پہ کوئی بھی لپتی بھی ہوتی ہیں تو بچ پھر یہاں پہ جو ہے میں نے ان کی سائز کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے کینسی سے جو اسے میں نے کٹ کر لیا ہے یہاں پر اور آپ چاہیں تو اسے مچین شیوپر میں بھی کر سکتے ہیں اور ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں ہاتھ سے تو خیر بہت مشکل ہو جاتی ہے بہت ٹائم لگتا ہے تو بچ پھر میں نے اس طریقے سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ جو ہے کنافے کے لیے میں نے ڈش لی ہے اور اس کو جاہیتی بات ہے کہ میں نے اسے بیک کرنا ہے تو اس کو جو ہے میں نے یہاں پہ بیٹر لگا کے تھوڑا سا اس کو گریس کر کے رکھ لیا ہے کیونکہ اس کو سب سے پہلے گریس کرنا بہت ضروری تھا تو میں نے مکھل یہاں پہ لگایا ہے اور اسے گریس کیا ہے اب یہاں پہ جو ہے میں نے دو کے اندر جو ہے بٹر ڈال دیا تھا میلک کر کے اور بٹر جو تھا میرا ہاپ پیالی سے تھوڑا سا کم تھا اور اس میں یہاں پہ میں ایڈ کرنے لگی ہوں شوگر پاڈر شوگر پاڈر جو ہے میں نے تقریباً دو چمچے ڈالے ہیں اور پھر اس کو میں نے اچھی طریقے سے میس کر دیا ہے اور اس طرح سے میس کرنا ہے کہ ساری دو کے اندر یہ بلکل ایک جد جات ہی ہو جائے تو بچ پھر اس کو یہاں پہ میں نے اچھی طریقے سے میس کرنے کے بعد اسے میں نے ترے میں سیٹ کرنے کے لیے الگ رکھ دیا ہے اب یہاں پہ جو ہے میں نے جس جہاں مطلب دش میں بیک کرنا تھا تو اس کے اندر جو ہے میں نے یہ دو بشانہ شروع کر دی تھی اور برابر سے بلکل دو بچھائی تھی یہ تقریباً آدھی آپ میں ابھی بچھانے ہیں شروع میں اور آدھی جو ہے میں اسے شروع باب میں بچھاؤں گی تو جی یہاں پہ جو ہے میں نے کریم لی ہے چیز اور آپ چاہیں تو اگر آپ کے مال ایزی لی ایولیبل ہے تو وہاں پہ آپ اور روٹیکا کا جو چیز کریم آتی ہے اس طرح کا ڈبا آتا ہے تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یا آپ اس کے اندر سیمپل کریم جو ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور گھر میں بنا کے بھی کریم ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں ہر اسٹیپ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے ضرور کنافے کی ریسپی شیئر کروں گی تو بس یہاں پہ جو ہے میں نے جو ہے یہ کریم جو ہے بچھا دی تھی بلکل برابر سے لیبل کر دی تھی اور یہاں پہ جو ہے یہ موجرولہ گریب موجرولہ چیز ہے اور موجرولہ چیز کو بھی پہنے بلکل برابر سے لیبل سے اسے لیل لگاتی تھی اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے بہت اچھا اس میں ٹیسٹ آتا ہے اور جب ہم اسے کٹن کر کے جو مطلب نکالتے ہیں تو اس کی موجرولہ چیز بھی جو تار بن کے کھچکیں نکلتے ہیں بہت زبرددست لگتا ہے بہت زبرددست اسی میں جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالی دو چار طریقوں سے انشاءاللہ تعالی وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی لیکن ابھی پھر حال میں نے یہ بنی بنائی لیائی تھی تو میں نے اس طرح کی یقینی اس کے اندرز ڈالی ہے بس پھر یہاں پہ جو ہے میں نے پوری موجرولہ چیز کو لیل لگا دی تھی اب ہم دوبارہ سے جو میں اس کے اوپر جو ہے یہ والی دو کو لیل لگا رہی ہوں بلکل برابر لیول کر کے اس کی لیل لگانی ہے بس پھر یہاں پر جو ہے میں نے لیول کر کے بلکل لیل لگا دی تھی اوپر سے بھی موجرولہ چیز کے اوپر اور اسے میں چمچے کی مدد سے جو ہے میں اسے بلکل برابر سے سیٹ کر رہا ہوں اور یہ بلکل برابر سے ہی سیٹ ہونی چاہیے تو بس اس طرح سے ہماری پوری کنافہ ڈیشی دوہیں میں نے بیک کرنے کے لیے تیار کر لی ہے اور میں اسے ور ایٹی ڈگری پہ تقریباً دس منٹ جو ہے لور راک پہ کروں گی اور اوپر راک پہ جو ہے میں تقریباً چار منٹ منٹ کو سیٹ مطلبان ایٹی پہ کر رہا تھا بیک تو بچی یہاں پہ اب تیاری ہو رہی ہے دائی بھلے کی دائی بھلے جو ہے میں آج دیفرن طریقے سے بنا رہا ہوں جس کے لیے جو ہے میں نے یہ ساری مطلب دائی پوریٹیاں جو ہوتی ہیں پکوڑے جو میں نے لگا لیے تھے اور اس کے اوپر جو ہے میں نے یہ نمک سال کے جو ہے دائی کو بیٹ کر لیا تھا اور تھوڑا دودھ ڈال دیا تھا زیادہ گاڑا نہیں رکھتا تھا اس کو تو پھر اس کے اوپر جو ہے میں نے دائی لیول سے لگا دیا تھا اور باب میں جو ہے میں نے چنے اور سیماٹر کھیرہ یہ ساری چیزیں دھنیا پیاس یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے اس کے اوپر ڈال دیتی بہت سارے طریقے سے بہت طریقے سے یہ رسی پی بنتی ہے اس کی دائی بھلوں کی چنہ چاٹ کی تو میں آج میں جو جس طریقے سے میں بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے یہ پی شیئر کروں کہ کس طریقے سے میں یہ والی آج کی چاٹ بنا رہی ہوں دائی بھلے بنا رہی ہوں تو بس یہاں پہ جو میں نے تیماٹر کھیرہ دھنیا پیاس یہ ساری چیزیں دال دیں تھی اور یہ جو میں نے چاٹ مسالہ دالا ہے یہ میرا اپنے گھر کا بنا ہوا ہے جو میں رمضان کی تیاری کر رہی تھی تب میں نے یہ چاٹ مسالہ بنایا تھا آپ چاہیں تو وہاں جا کے سی جا سی بھی دیت سکتے ہیں بس پھر یہاں پھر میں نے جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ لگا دیا تھا دائی لیل لگا دیتی دائی کی اب یہاں پر جو ہے میں ہوتھ ساس جو ہے وہ یہاں استعمال کر رہی ہوں اوپر اس کی لیل لگا رہی ہوا اور بہت جبردست سکتی یہ ہوتھ ساس یہاں پر لولو میں مل جاتی آرام سے جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ یہاں آرام سے بائے کر سکتے ہیں اور بہت جبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہے میں نے چٹنی املی کی جو ہے میں نے وہ اس کے پر لگا دیئے اور یہاں پر جو ہے باقی جو بچہ تھا میرے پاس دھنیا وغیرہ مسالہ یہ سب میں نے اس کے پر ڈال دیا ہے تو بس یہاں پر جو ہے پھر میں نے انار کے دارے ڈال دیئے تھے وہ بھی اس میں بہت کچھ رہت لگتی ہے اور یقین کریں اتنی لسین سے لگتی ہے یہ اس طرح کی چارڈ بنی ہوئی اور بچ دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ بچ یہ تب سے کھا لی جائے بہت جبردست اس کا لوگ آتا ہے اس چارڈ کا اور آپ دعوتوں بھی اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں بہت جبردست آپ کی دعوت میں یہ چارڈ چاند لگا دے گی یہ چارڈ بھی موسیقی بچ یہاں پر میں نے تیاری کی تیاری تو کر چکی تھی اور یہاں پر جو ہے میں نے اپنے نئے کوکویئر کے سیٹ میں سے ایک دیشتی نکالی اور بس یہاں پر جو ہے میں نے چاملوں کی اس میں لیئر لگائی یہ یہاں پر جی دال لگوں میں فوٹ کلر دال لگوں اور اس کا بہت سپردست کلر آتا ہے اگر اس طرح سے ہم دالیں تو پودر کو اب یہاں پر جو ہے میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ میں یہاں پر تیاری کر لی تھی اس بریانی میں ترکہ لگانے کی اور اس میں میں نے دالا تھا کالا جیرہ اور اس میں میں نے کڑی پتہ ڈالا تھا اور اس کا میں نے تیل میں کرکڑا لیا تھا اور اس کا جو میں نے بگار جو پر اس بریانی کے اوپر ڈال دیا تھا یقین کریں اتنی زپرتس خوشبو اور اتنی زپرتس چینگلیلر والی بریانی ٹے والی بریانی بنتی ہے آپ نے بھی ضرور اس طریقے سے جو نہیں بنا تک اس طریقے سے ضرور ایپ بار کرائے کر دیکھیں تو بھی بار بار بنائے گا بلکل اس طریقے سے بہت زپرتس خوشبو آ رہی تھی اور رپی لیر لگا رہی تھی اور آئل کا ترکہ لگا رہی تھی بچ پھر اس کی بات جو ہے میں نے جتنا ہرہ مسالہ میرا پچا تھا وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھا بعد میں میں نے اسے کپڑے سے کور کرکے دم کے لیے رکھ دیا ہے یہ رائز جو ہیں ہم نے افتار کے بعد خانہ تھے تو بچ اس کے لیے میں نے بلکل یہ والا کام جو ہے این پیس کیا تھا بچ پھر یہاں پہ افتاری کی تو پوری تیاری ہو چکی تھی اور میں نے اپنی تیبل بھی لگا کے سٹ کر لی تھی اور تیبل پہ پوری چارٹ جو ہیں مسٹے جو میں نے لازمی رکھنی ہوتی ہے بچ ہم نے اس طرح کی افتار کی تیاری کری اور بہت سے بہت سے سکم کی افتار کی تیاری تھی اور یہ آپ دے سکتے ہیں کناپا کناپا ہمارا اس طرح سے بیک ہوا ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو بس یہ تھا آج کا ہمارا افتار کا پلان اور آج کی افتار کا ہمارا مینیو جو میں نے اس طرح کا سی سائٹ کیا تھا اور میں نے اس طرح بنایا ہے اور بعد میں افتار کرنے کے بعد یہ ہماری بریانی ہے جو کہ ہماری بریانی کا فائنڈل لک ہے ہم بہت زبرتر کرنے ہوں آئی ہوپ آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اس طرح کی پھر ملتے ہیں پھر نیچ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی